بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نوازشریف کی جانب سے جو حالی انٹرویو دیا گیا ہے اس پر تفصیلی غور کیا گیا بلخصوص ممبئی حملوں کے حوالے سے ان کے بیان کا جائزہ لیا گیا اور کمیٹی نے متفقہ طور پر اسے غلط اور حقائق کے منافع قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا علامیہ جو ایشو ہے اس میں کہا گیا ہے کہ بھارت کی جانب سے ممبئی حملوں کی تحقیقات میں ہمیشہ وہ بھارت کتراتا رہا اور تعاون نہیں کیا جبکہ اس کے برقص پاکستان نے اس سلسلے میں مکمل تعاون کیا ہے علامیہ یہ بھی کہا گیا کہ جو ممبئی حملوں کا مرکزی ملزم اجمل قصاد ہے اس تک پاکستان کو رسائی نہیں دی گئی اور غیر معمولی اجلت میں اسے پھانسی دی گئی دوسری جانب ہم نے دیکھا کہ آج سابق و ازعظم محمد نوازشریف بنیر میں موجود تھے اور انہوں نے جلسے عام سے خطاب کیا جس کی انہوں نے کہا جہاں انہوں نے اپنی حکومت کی جو چار ساڑے چار سال کی کارکردگی تھی اس کا حوالہ دیا اور انہوں نے تاہم یہ سوال ضرور اٹھایا کہ آج ان کی حبل بطین پر سوال اٹھائے جا رہا ہے جسے بحشتگردی کے خاتمے میں قلیدی کردار ادار کیا ملک سے اندھیروں کا خاتمہ کیا ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو قداری کے الزامات لگائے جا رہے ہیں مختلف سطحوں پر اس کی تحقیقات کے لیے قومی کمیشن جا ہے وہ تشکیل دیا جائے اور قومی کمیشن جو فیصلہ کرے گا وہ کھلیاں فیصلہ ہو اور اس طریقے کے مطابق اس شخص کو قرار واقعہ سرزا دی جائے انہوں نے یہ بھی ایک سوال اٹھایا کہ جو سیویلین الیکٹرٹ پرائم نیسٹر ہیں ان کو ان سے ہمیشہ ان کی کوئسن کی جاتی ہے سوال یہ نشان ہوتا ہے ان کی حبل وطنی کے حوالے سے لیکن جو مارشاللہ لگاتے ہیں جو آئین کو ختم کرتے ہیں ان کو حبل وطیگس سیٹیفیکٹ دیے جاتے ہیں آپ کے علمے ہیں کہ ملکہ سیاسی محول بھی گرم ہے اور اب سے کچھ ہی دیر قبل لائیو ہم آپ کو دکھا بھی رہے تھے کہ وزیراعالہ پنجاب شباہ شریف خانے والد میں خطاب کر رہے تھے اور دائشتی بات ہے کہ الیکشنز آر راؤنگ در کورن تاہم یہ جو معاملہ ہے اس کافی حساس معاملہ ہے اس حوالے سے آج کی نشیس میں ہم گفتگو کریں گے اس کے ملکی اور غیر ملکی منکل اثرات کیا ہو سکتے ہیں اس پر گفتگو کرنے کے لیے جو شخصیت میں شریکی گفتگو ان کا تاورپ میں آپ سے کر رہے تھے تو ہماری آج کی پہلی ممان شخصیت سینیٹر آف پاکستان کے روکانے مسلمی نواز کا اختی تعلق ہے سینیٹر برستر جارید عباس صاحب بہت شکریہ انسار عباسی صاحب ہیں آپ ہیں ایڈیٹر انویسٹیگیشن جنگ دلیوز کے آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے صاحب ڈی ایسن جی لنک پر موجود جنر اٹائیڈ نائم خالد بہدی صاحب جو فارمر ڈی فائنٹ سیکٹری ہیں ان کے بھی ہم بہت شکر گزار ہیں اور تینوں محسوس میں من کو فارم و ویلکم ہے آپ لوگ کی جانسے ہیں کہ جنرل صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے کیونکہ جنرل صاحب الگ سلگ بیٹھے ہوئے تھے درستہ پہلے تو معذرت آپ کے بعد دیب تھے ہم آئے اس لیے کہ آپ کے علم میں ہے کہ چونکہ آپ کا لائف پاس ہو رہے ہیں تو شباشتی صاحب کی تقریب تھی نائم مہدی صاحب سر نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا اجلاس ہو گیا اس کا علامیہ سامنے آ گیا ہے غیر موبیم انداز میں اس سے مسترد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بھارت اس کا ذمہ دار ہے ممبری حملوں کی تحقیقات میں جو حتمی پیشتت نہیں ہو سکی آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ایک اچھا میسیج گیا ہوگا پولیٹیکل سیویلین لیڈرشپ آج موجود تھی پرائیم اشیاء چاہیت خاکان عبازی صاحب کی سربرائی میں اور اگر کوئی اس حوالے سے عبام تھا تو عبام دور ہو گیا جنرل صاحب بہت شکریہ پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو کچھ ہوا نہ ہے تو خصوصناک ہے ملک کے لیے اور مرحال ہے چیارتی طور پر بھی جس پر میں زیادہ تفہل نہیں کرتا دوسرا یہ کہ یہ بے وقت کی بات تھی اور یہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میں بے وقت کی بات کیوں کہہ رہا ہوں اور یہ جو نقصان کی بات میں کر رہا ہوں وہ کیوں ہے بے وقت کی بات اس لیے ہے کہ اس سے پہلے ٹھیک ہے جو کچھ بھی ممبئی کے متعلق کہا گیا اس میں شکوک و شباہت ہو سکتے ہیں مختلف لوگ مختلف باتیں کہتے رہے لیکن جب ایسا ایسا چیزیں کلیر ہونے لگیں دو کتابیں چھپکے ہندوستان میں آگئیں وہ جو انویسٹیگیٹر تھا اس کو کیسے قتل کیا گیا وہ بلکل سامنے آگیا شواہد کے ساتھ جب ایک جرمن آخر نے انڈیا بیٹیگ باقیدہ کتاب لکھ ڈالی اور ساتھ سارے ثبوت چسپہ کر دیئے کہ یہ ایک فال فلیڈ آپریشن تھا تو یا تو یہ باتیں پڑھی نہیں گئیں یا پڑھنے کا کسی کو شوق نہیں ہے کرنی تھا کچھ نہیں تھا چھپکے یہ کہ جو سیاسی نقصان ہوا پی ایم ایل این کو یا نواز شریف صاحب کو وہ تو دو بھائی جو میرے بیٹھے ہیں وہ بہت اچھا ساتھ بات کریں گے میں اس سے بالکل گریز کرتا ہوں جو ملک کو نقصان ہوا وہ بہت شدید ہے اور ناقابل تلافی ہے اچھا اس لیے کہ آج آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر یہ جو فیٹی ایس کا فیصلہ ہونے والا ہے تین چارد 21 مئی ہے کون سے گریل ہی ان کو بلیک کرو کیونکہ وہ ایسے لگتا ہے کہ ایک ایکس وزیز آزم اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی بھی موجود ہے اور یہ یہ کام کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہندوستان نے فیصلہ کیا ہو کہ وہ ایک سرجیکل سٹائک کرے گا تو اس کے لیے بالکل میدان صاف ہے بہترین تیاری کے ساتھ ٹرے میں پیش کر دیا گیا کہ آئیے جناب کیونکہ ابھی کچھ بھی اگر کشمیر میں ہو جائے وہ کل آپ کا نام لگائے گا اور پرسو ترجیکل سٹائک کر دے گا تو پوری جو دنیا کی جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ کہیں گے جی بلکل سیکھ کی ہے کیونکہ ان کا وزیز آزم جو یہ بات کہہ رہا تھا یہ آپ دیکھ لیے چلیں اگر یہ غلطی ہو گئی تھی تو میرا خیال ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ پی ایم ایل ایم کے جو سرکردہ نیدان ہے باقی وہ باور نہیں کروا سکے نوازی صاحب کو کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر جب ایک جانیہ جاری ہو گیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جانت سے اس کے پاس کیا ضرورت ہے وزیز آزم کو دوبارہ آکے بتانے کی کہ اس کا یہ مطلب ہے پھر جا کے ملاقات کر کے پھر واپس آکے اس دیان سے بلکل منعرف ہو جاتے ہیں کہ نہیں جی انہوں نے تو یہ کہا نہیں یہ میرا خیال ہے کہ جب آپ کا دلدل میں پاہ آجائے تو راک پاہ آجائے سے آپ اور دلدل میں گہرائی میں جاتے ہیں اب یہ خدا نہ خاصتہ میری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو اگر کل دی جی آئی ایس پی آر ایک پلس کانفرز کر دیں اور جواب میں چیزیں لے آئیں تو یہ بات کہاں سے کہاں پھیلے گی ایک بات ہو گئی تھی ختم ہو گئی تھی اس کو آگے اس طریقے سے میرا خیال ہے بند کرتے ہیں یہ آپ نے اہم نکتا اٹھا ہے میں درستر جاید عباری صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ نے کہا کہ معاملے کو سلجا کی طرف لے کر آگے بڑھنا چاہیے جو معاملہ سمٹ جائے تو پھر اس کو وہیں پر ختم کر کے ہمیں آگے بے فوروڈ جو ہے اس کو اس کی طرف جانا چاہیے درستر سب آپ نے سارا سیاکو سباک اور گفتگو جنرل نعیم خالد روزی صاحب کی اچھی گفتگویوں نے انداز نہیں کی انہوں نے زیادہ تر اس کا جو انٹرنیشنل کانٹیکس ہے اس کا آتا کیا جو اس کی طرف نہیں گئے میں آپ سے جانا چاہوں گا آپ سینٹ آف پاکستان کے روکہ نے اب اس معاملے کو ہم نے آگے اس کو کیسے بڑھائے جا سکتا ہے دیان آگیا انٹریویو دے دیا آج نیچر سیکرورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اس کا اعلامی آگیا نواز کی طرف یہ تقید ہے اس کے میں دوبارہ ہوں کو جنہوں نے بنیل میں کی تھی لیکن آپ اس معاملے کو آگے کیسے بڑھائے جا سکتا ہے بسم اللہ الرحمن رکھم آج ایک بڑا اچھا آج جوارکی دیان آگیا ہے آج نیچر سیکرورٹی کانسل کی بڑھائی ہے آج نیچر سیکرورٹی کمیٹی کی بڑھائی ہے دوسری طرف ہمارے آن فورسز کے لوگ بڑھائی ہے دون اقراف سے سوڈی دیڈیشیو بھی بیٹھتے وہ یقیناً اس سے زیادہ اکلین چیزیں ڈسکس کی ہوں گی ہمارے نالج میں ہے کہ کیا کا ڈسکسن ہوگی لیکن آج نالج میں گروہ میں بالکل اس پر یقین رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے پاکستان ہے پاکستان سے زیادہ کچھ چیز پہلے کنی ہے ہم سب کو پاکستان کے انٹرسٹ میں رہا کر کام کرنا ہوتا کوئی ذاتی ہے جنڈا پاکستان سے بڑھا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ملک ہے ہم سب ہیں ہمارے جنڈیشیو بھی ہے ہم بھی ہیں اور چیزیں کبھی آکے جائیں گی تو کوئی آسانی چاہتا ہے سوڈ بھی نہیں سکتا کہ کوئی آدمی ایسا کام کرے جو پاکستان کے انٹرسٹ کے خلاف ہوتا ہے ہوتا ہے ایسا کہ سٹیٹمنٹ جب آپ کو ہیٹ ٹیوی دے رہے ہوتا ہے جس کے بارے میں رات کو شباست انسان نے بڑی کمیلٹی سے بات کر لی تھی اور وہ چونکہ ہماری جماعت کا موقف دے چکے ہیں وہ پیزنڈ اس پارٹی کے اس موقف کے بعد میں سمتا ہوں کہ ہمیں اس ڈسکشن کو زیادہ آگے دے کے نہیں جانا کیا تھا اب ہم اس ڈسکشن کو جتنا آج کر رہے ہیں اس کا فائدہ شاید کوئی حاصل نہیں کر رہا فائدہ تو کسی فورم پہ ہوسکتا ہے جس فورم نے آب صبح میٹنگ کال لیا ہے اس فورم کا معاملات آل ہو گئے ہم نے سی لیکنشیب بھی سیٹسفائید گئی ہے اور جو دوسری لیکنشیب تھی انہوں نے بھی بیعت کو بھی شاید جو نعیم خالندودی صاحب کہہ رہے ہیں ان کے لیے زیادہ مرتبہ بیان نیشن سیکریوٹی کمیٹی کا اعلانیہ ہوگا یا نواشیر صاحب کا انٹرویو جس کی طرف نہیں اشارہ کر رہے ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کر رہی ہے اگر میں بیان دے رہوں انہوں نے بیان دیا ہے بیان کو باز کبھا بلکہ اس کرتے سے آ کر بھی باز کبھا دکھایا جا سکتا ہے یا لگاتے ہیں لوگ لیکن آج انہوں نے بیعت کے سم نے پوری اس کی پوزشن بتا دیا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہوا تھا اس میں معاملے میں انوال لوگ ان سے کسور کس کا تھا کیوں نہیں انویسٹیگیشن آگے چاہتا کہ چاہت کی نہیں ہوگا تو میں تمتے ہوں کہ آج بہت بری قریریٹی آگئی ہے اس کی سمکتا تھا اب بہتر یہ ضروری ہے کہ اگر ابھی بھی کہیں کوئی کنیاش رہنے چاہیے تو فورم کو ضرور بیٹھنا چاہیے آج بڑی دیتیل سلٹہ پاکستان میں بات ہوئی ہے مجھے نہیں پڑا کہ نشتر سمجھ میں بھی بات آج بہتر ہیں لوگوں نے بات کیا لوگوں بات اپنی آگے رکھی ہے بی فاروری بتایا انہوں نے کہا کہ ہم ولکم سب کا ہے ہم نے اس کو آگے لے کے چلنا ہے اور اس کے لئے ہر طرح سے ہم کوشش کریں گے لیکن کوئی ایسی چیز ہمیں نہیں کرنی چاہیے کوئی دسکشن ایسی نہیں کرنے پاکستان کے اندر بہت بری دسکشن رہے گی جنیٹ ہوگی ہے شروع ہوگی یہ ایسی جس کا کوئی مقصد تطلب ہے کہ اگر اس بات کو ہم آگے لے کے چاہئے اور باکستان کے مفاد میں بات کریں اس کے لئے کام کریں تو میرا خیال ہے کہ آج کی تھی میٹنگ کے پرائم نسٹر کی قیادر میٹنگ اس میٹنگ کے بعد یہ معاملہ کہیں گے کچھ ساری پرائم نسٹر کی قیادر جو تھی ساری جماعتیں ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ جی اندر سکریٹی کانسٹر کی میٹنگ کے دیں اور اندر بہت یہ علامیہ جاری کریں اسی طرح کی چیزیں ہو گئیں آج تو میرا خیال ہے سب کو اس بات پر سٹسفائید ہونا چاہئے تھا کہ اکھومت نے انہوں نے کہا تھا بار بار کہہ رہے تھے کہ اکھومت اپنا محقف کلیر کرے پرائم نسٹر اپنا محقف کلیر کرے آج جیسے آپ اپوزیشن جہاں انہوں نے اندرسٹر کے فملی جناب پرائم نسٹر اور اس کے حکومت ابھی بھی کلیر کریں پر آکے آج جیسے اپنا محقف کلیر کر دیا پھرہ خیال ہے اس سے آپ بہتر یہی ہے کہ ہم چیزوں کو آگے لے جائیں ایسے کام کے لیے پاکستان میں ایسے دیبیٹ جانے نگرین کی کلیرکشن تھرتا ہے لوگ کسی پولٹیکل سکورنگ کرنے کے لیے چیزوں کو بہت اور رنگ دیں گے اگر یہ الیکشن کا محول نہ ہوتا ہے ایسی باتیں نہ سر آپ سے کوئی کمیٹ لینا چاہوں گا آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے ایک بات جو بیرسر جائد عباسی صاحب نے کی کہ نائے باتیں اس میں میڈیا پر بات ہو رہی ہے اور ہم نے دیکھا بارتی میڈیا میں بھی اس کے کافی بات ہوئی ایک بڑے اخبار کو انٹرویو تھا کافی طبیل انٹرویو تھا یہ بھی میں آپ سے جانے چاہوں گا کہ یہ خبر جو ہے میں پڑھ رہا تھا وہ سارے انٹرویو یہ بھی ایک سوال کے جواب میں مختلف موضوعات پر بات چیز ہوئی تھی لیکن اس پہ بہت زیادہ فوکس ہوا نوازکی صاحب آج کہہ رہے تھے کہ اس سے میں نے کیا غلط بات کی ہے میں نے تو کہا ہے کہ جو ہے جو ملیٹنٹس ہیں یا جو نون سٹیڈ ایکٹرز ہیں جس کا تذکر میں دیکھا ہے بازی میں پورنر پریزیڈ پریز مشہرک نے بھی نون سٹیڈ ایکٹرز کی بات کی تھی ہمارے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے محمود صاحب انہوں نے بھی بات کی تھی تو میں نے تو یہ بات کی کہ جی ان کو جو ہے ان نون سٹیڈ ایکٹرز کا قلعہ کمات کرنا چاہیے آپ سوال اس کیا ہے سیکھیں میرا حال ہے کہ میاں صاحب کو اس قسم کی لوس بات انہوں نے کیا بری ڈیمیجنگ کا پاکستان کیلئے جو یہ کہہ رہے ہیں جو بات آپ نے بتایا یہ ایسی بات نہیں ہے جس طرح کہ شڈ بھی اللہ اس طرح کی لیکنے الفاظ ہیں میرا حال ہے میرے پاس اس وقت ہے نہیں اس میں کوئی اس قسم کی الفاظ ہیں کہ شڈ بھی اللہ اسٹیڈ ایکٹرز نون سٹیڈ ایکٹرز تو گو تو انڈیا ان کل ون ففٹی جو بھی اس طرح کی بات ہے مجھے بتائیں اللہ کون کرتا ہے یہ کس قسم کی بات آپ نے کل دیئے اور پھر یہ کہ پاکستان کی اپنے دائیڈ آ لیا ہے کہ یہ جو یہی جو ممبئی اٹیک کا جو جو پیس ہے وہ کنفرور کیوں نہیں ہو رہا کوششن ہمارے یعنی یہ دونوں کسٹن جو تھے اور دیکھیں انڈیا نے کیا بولا انڈیا نے بولا آپ نے کہا نا کہ پہلے بہت سے لوگوں نے یہ بات کی انہوں نے یہ بات نہیں کی انہوں نے نون سٹیٹ ایکٹرز کی بات کی جو کہ ہماری اوفیسل پوزیسن ہے کہ اگر اور اسی کے اوپر ہمارے کیسے ہیں اور اسی کے اوپر ہم نے انڈیا کو بولا کہ آپ بتائیں ایویڈنس دیں اور ہم لوگوں کے اگر انس پروسیڈ کریں گے مجھے سے میں آپ بتاؤں کہ مجھے دکھ اس بات پہ ہوا کہ تین دفعہ کے ایلیکٹڈ پرائم مینسٹر ان سے زیادہ تجربہ کسی پولٹیکل لیڈر کا نہیں ہے آپ کو ان نزاکچوں کا نہیں پتا کہ اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں بول کے لیے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں ابھی ابائیس صاحب کہہ رہے تھے نا کہ نیشنل سیکیورٹی کا آپ بھی کہہ رہے تھے کہ یہ میسیج چڑھا گیا دیکھیں دنیا پاکستان ایک مسلمان ملک ہے اور ایک نیوکلئر سپیٹ ہے یہ جتنی بھی مصیبتیں ہمارے اوپر آتی ہیں کبھی کیا بہانہ ہوتا ہے کبھی نیوکلئر کے اوپر آتا ہے تو کبھی تحشت کر دیئے یہ سب بہانے ہیں پاکستان ایک ٹارگٹ ہے امریکہ کا ہے انڈیا کا ہے اور بہت سی پاوز دیں مجھے نہیں سمجھ جاتی کہ جب آپ کو پتا بھی ہے تو آپ اپنے ملک کے لیے مشکلات انہوں نے یہ بھی آتے کہا سی اس کو کیونکہ آپ نے کہا آپ پاس نہیں میرے پاس اس کا تھا انہوں نے کہا کہ یہ بات تو رشن پریزنٹ پوٹین اور چینیز پریزنٹ شی جی پی کی جانے اس کے کی اٹھائی گئی تھی دیکھیں بہت سی بات پر اسی طرح میں مجھے اس طرح یہ بتا ہے دیکھیں اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں یہ جو جو یہ کلوز دور میٹنگز میں آپ آپ اس میں ایزا فیملی لسکت کرتے ہیں اس طرح کی بات اس لیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ ہم انڈیا یہ کہتا ہے کہ جو بات ہم نمبی اٹیکس کے بعد لگتار کہتے آ رہے ہیں وہ پہلی دفعہ کنفرم کر دی مور لگا دی میاں نوازلی صاحب نے اس کے اوپر اور پھر دیکھیں میاں صاحب نے یہ جو مور ایڈز پر انڈیا انٹرپیٹیشن اور یہ ظاہر ہے سب لوگ دیکھیں یہی بات کریں گے میاں صاحب کو یہ بات کرنے گی ہم ہم پاکستان میں کہ یہ بات کرنے کی کی ضرورت تھی اور اوپر سے دیکھیں ڈان لیکس میں جو بندہ سل المائرہ جنوال تھا اسی رپورٹر کو آپ نے بات کرنی اسی کے ساتھ آپ نے بات کی میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے یہ نہیں سمجھاتی یہ کیا سیاست ہے کیا سیاست ہے اور یہ تو آپ کا آگیا اب اس پر دیمج کنٹرول کے لیے جو میرے دیئے گئے آج دیکھیں دیمج کنٹرول نہیں چلیں نیچل سیکیورٹی نے جو کیا بالکل صحیح کیا میرے خیال میں ہے کہ بعد میں پرائمیسٹر صاحب نے جو جا کے میاں صاحب سے بات کر کے جو بات کی نا وہ نہیں کہتا اس کی ضرورت بھی نہیں تھی سیٹ کی ایک رسپانس آنا تھیل تھا جو آ گیا لیکن آگے کیا ہوگا آگے لیکن جنرل لہوزی صاحب دیکھیں اس میں تو جون میں فیصلہ کرنا ہے نا گریلس سے بلیکلس بٹا لیکن تو ہمارا فیصلہ ہوا ہوا ہے نا لیکن تو ہوا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ٹرم پاکستان کے بارے میں کیا سوچتا ہے آپ کو پتا ہے کہ انڈیا کی منورز کیا اگنس پاکستان آپ دیکھیں افغانستان میں ہمارے مطلق کیا ہو رہا ہے اور اور پوری دنیا آنکھیں یہ جو انٹرنیشنل پولٹکس میں یہی کہہ رہا ہوں فیئرنس کوئی نہیں ہوتی انہوں نے پاکستان کو ٹارگٹ کرنا ہے اور میں آپ داؤں کہ پولٹکلی پولٹکلی جو میاں صاحب نے بات کہی ہے نا ٹھیک ہے اس کو وہ بہت ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں باکستان کے بارے جنرلہ دیتا یہ آپ بتائیے گا نونسٹیڈ ایکٹر یہ میں ایسی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ دار باتے فیئرنس پہ تو دنیا نہیں چلتی اور ہر سٹیٹ جو ہے ان کے کوئی نہ کوئی اپنے ایمز ایمز ایمجکٹیوز ہوتے ہیں لیکن یہ ایشو آتا ہے نونسٹیڈ ایکٹرز کے حوالے سے اس کا خاتمہ کیسے ممکن ہے بینونی ممالک ہو امریکہ ہو وہ ہم سے اس حوالے سے ہمیشہ شکایت کرتا ہے اور بھارت کبھی یہ موقع پر اگر چاہم اس کو کلی طور پر مستعد کرتے ہیں کہ سٹیٹ کتائی طور پر ریاست اس کو سپانسٹر نہ کرتی اور نہ سٹیلیٹیٹ کرتی ہے لیکن اس ایشو کو کیسے ریزولف کیا جا سکتا ہے جو ہمارے ہی ایپی ایس کے سکول کے بچوں پر حملہ آور ہوئے جو پاکستانیوں کی بھی جنہوں نے بہت جانی نقصان کیا ہے بانس پر آل اس کو کیسے سٹیٹل کیا جا سکتا ہے جنرل عزی صاحب پہلی بہت پہلی بہت نوم سٹیٹ ایکٹرز کے سب سے بڑے رکم ہم خود ہیں پاکستان یہ کیا ہے طریقے طالبان پاکستان کیا ہے یہ احرار طریق ہے اور یہ باقی طریقے کیا ہیں تو یہ تو دنیا کا ایک طریقہ ساری دنیا اس میں جنگ لڑ رہی ہے یہ آئی ایسن کیا ہے یہ دائش کیا ہے یہ نسرہ کیا ہے یہ نون سٹیٹ ایکٹرز نہیں ہے اور اس میں سرزار پر نون سٹیٹ ایکٹرز آیتے ہیں جن کو باقاعدہ بڑے ملک سپانسر کر رہے ہیں تو آج کل جنگ لڑنے کا یہ ایک طریقہ ہے جس میں نون سٹیٹ ایکٹرز استعمال کیے جاتے ہیں تو پاکستان نے دوبارہ کیا کہ نام کسی کو پال رہے ہیں نام اپنے سرزمین استعمال ہونے دیں گے تو یہ نون سٹیٹ ایکٹرز تو ایک ایسی حقیقت ہے جو کئی سال تک دنیا پر یہ اچھائے رہیں گے ایک بڑی مشکل تھے پر دنیا کوشش کاری پاکستان ایسا ملک ہے جس کو میں کہوں گا جو بہت حد تک نون سٹیٹ ایکٹرز کو الیمینیٹ کرنے میں ایک کامیاب ہوا ہے اور دنیا اس کی کامیابی کو مانتی لیکن میں ایک دن اٹھانا چاہوں گا مثال کے طور پر کہ ہر ملک اپنے جاسوسی نیٹوک ہوتا ہے مثال کے طور پر کہ ہم نے کوئی جاسوس کی بھی ملک میں بجے ہوئے اور وزیراعظم اس تفصار کرتے ہیں کہ مجھے بریف کر دو کہ جاسوس کہاں کہاں سرچہ آتا ہے اب اس کے بعد اس واقعے کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی وزیراعظم کو بتانا چاہے گا حالان کہ حقیقت ہے مثال کے بردے ہم کو بنا رہے اور ہم چاہتے ہے کہ ہم وزیراعظم کو بریف کریں کہ ہمیں اس قسم کا نئی چیز بنا رہے ہیں آپ کا خیال ہے کہ اس واقعے کے بعد وزیراعظم کو کوئی بتانا پسند کرے گا پھر انہوں نے کہا کتا کلامی مذہر سر آپ کتا کلامی کی مذہر سر آپ دیکھا لیکن یہ بھی تو ہے نا کہ کتا کلامی ملک میں حکومت چلتی ہے جو ووٹ کی طاقت سیاتی تو سب اسی کو جب نہیں نہیں دیکھے حکومت تو دوسری حکومت دوسری حکومت کسی چیز اب تو بات یہ ہے کہ ایسے چیزوں سے پھر تھوڑا سا پرابلم ہوتا بھی آج دوسری میں کہا کمیشن بنا دیں اور جو فیصلہ کرے سپریم کورٹ کو نہیں مانتے نیاب کو نہیں مانتے فوج کو نہیں مانتے تو آپ یہ گھنٹی دیں مجھے کہ کمیشن کو مانے جس کسی مانتے یہ بات کسی اور کو نہیں مانتے یہ بھی انٹرویوز پہ ایسے فوج کا یا کسی اور انسٹیوشن کا ڈریکٹ کوئی نام تو نہیں لیا گیا انہوں نے تکا کہ یہ جو بات کی انتار بات ساب نے اور یہ سامنے بھی ہے موجود ہے کہ ان کو allow ہو چاہیے یا ان کو نہیں کے کام وزارت سازانہ بھی کر سکتی ہے وزارت سازیں بھی کر ہے موسیقی 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 اشہد انہی لئے اللہ 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 انہی لئے اللہ اللہ اشہد انہی لئے 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 اللہ انہی لئے اللہ کوپر وائر اور لائف ٹائم گارٹی کے ساتھ روال فائد ساتھ زندگی بھرکا جتنے خواب کو لکھنا چاہتی ہوں نہیں جو بدلا بدلنا چاہتی ہوں میں ساتھ ہوا کے ارنا چاہتی ہوں میں ساتھ ہوا کے ارنا چاہتی ہوں ارے گے ارے گے ارے گے چھوے گی چھوے گی آسمانوں کو چھوے گی جو میں بس ساتھینا میری بھی بکلے گی مدبوس بہت مدبوس بڑے گی میری بھی بڑے گی میری بھی بڑے گی مدبوس بہت مدبوس بڑے گی میری بھی بڑے گی میری بھی بڑے گی مدبوس بڑے گی مدبوس بڑے گی یہ کلم بستا ہی بدلے گا زمینوں آسمان ایم کی شم میں جنے یہ کہہ کشا در کہہ کشا اور سمانہ پاکر سے یہ لکھے گا میری داستا موسیقی 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 ہے کیونکہ ایک سسٹم ہے اور اس سسٹم کے دیت ہم نے چلنا ہے اور آئین اس کی حدود و قرید تیہ کرتا ہے جیسے انسار عبای صاحب کہتے کہ ماضی میں ایسے بیانات عام پوزیشن میں رہے گئے لوگوں نے بھی دیا جنہاں مشرف صاحب کا بھی انہوں نے حوالہ دیا کہ انہوں نے ایسی ایسی باتیں بھی کی جو ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی آپ نوازشیر صاحب کا کہہ رہے ہیں کہ انہیں یہ نہیں بات کریں چیزی سے ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے تو ستیا کوئی کوڈ ایسا ہونا چاہیے اور اگر کوئی ایسی بات ہو تو اس کے لیے سب کے لیے ایک ہی چھلی سے وہ جو ہے وہ پرکھے جائیں ایک تو بات یہ ہے نا کہ اس ملک پر کبھی بھی اللہ کرے کہ ایسا کبھی نہ ہو کہ کوئی متلک انان اس کے اوپر حاکم آ جائے چاہے وہ جمہوریت کے ترہو آئے چاہے وہ مارش اللہ کے ترہو مارش اللہ کو تو بلکل آؤٹ کر دینا چاہیے ہمیں ایک دھونے خواب کی طرح وہ یاد اتنا چاہیے اور کبھی ایسے حالات تعدہ نہیں ہونے چاہیے کہ مارش اللہ ہے ایک چیز میں اور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو میری ذاتی انفرمیشن ایس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ جنرل کمر باجوا کی موجودگی میں اور جنرل نبید کی موجودگی میں جو آئی ایس آئی کے سربراہ ہے جو اس سے اچھا جمہوریت کو اپنے جڑے پکڑنے کے لیے موقع پہلے کبھی نہیں ملا شاید آئندہ ملے جانا ملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیوں آپ کو اپنے جار پکڑنے میں اس کے بارے میں کمیٹ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ریکنسیلیویشن ہے اداروں کی جس کا ذکر ہمارے سینٹ کے پہلے چیئرمن نے کیا ہے میرا خیال اس کی ضرورت ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے پولیٹیکل پارٹیز کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر کوئی ایسا محول پیدا کریں کہ جو ان کا لیڈر ہے وہ خدا نہ مانا جائے کہ بس جو اس نے کہا دیا ٹھیک ہے اس کو کوئی چیک نہیں ہے کوئی نہیں ہے اور دوسری معروفی شیفت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اپنے بھتیجے یا بھائی کو دینے کے لیے بھی تیار نہ اور صرف اپنے بچوں کی طرف بھی ان کا رجال ہو یہ ساری پارٹی میں پاہ جاتا ہے میں ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا سوائی جماعت اسلامی کے میرا شہال ہے باقی کوئی ایک پارٹی اس کا تو پی ٹی آئی کا تو بھی ٹیسٹ ہونا ہے جماعت اسلامی کا پتا ہے کہ وہ معروفی شیفت نہیں کرتے باقی تمام پارٹیاں اقراف بھی بورڈ معروفی شیفت کرتی ہیں اور اپنے لیڈر کو اوجتی ہیں بجائے اس کے کہ اس کی صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہیں ورنہ کیسے ممکن ہے کہ یا کوئی بات ایسے تو یہ جب تک مشاورت نہیں ہوگی پارٹیوں کے اندر بھی اور انسٹیوشن کے درمیان بھی انٹر انسٹیوشنل بائلوگ بیٹھ کے یہ مرک بہت خطرناک صورتحال میں گرا ہوا ہے اور کوئی کوئی نہیں بچے گا یہ صحیح کہہ رہے ہیں انساری صاحب کہ کسی کو فائدہ نہیں ہونے کا اگر آپ میں سے مجھ میں سے ایک اپنا ہاتھ اوپر رکھ لیتا ہے تو اپنا شملہ انچہ کرنے کی کوشش کرتا ہے یہ شملہ پاؤں میں روز جائے گا خدانہ کافتہ دشمن کامیاب ہوگئے تو مربانی کر کے جتنی جلدی سمجھیں اچھا ہے پیار محبت بڑھائیں دلوں کی قدورتیں ختم کریں اپنے پرانے غصے جو انہوں کو ختم کریں اور یہ اس صورت میں ممکن ہے میرے خیال میں اور میں غلط ہو سکتا ہوں کہ جن دلوں میں غصہ ایک پودے کی طرح جڑ پکڑ چکا ہے ان لوگوں سے آپ چھٹکارہ حاصل کریں نئے لوگ لے کر ہیں یہی پارٹیاں لے کر آئیں اور ایسے لوگ لے کر ہیں جن کے دلوں میں قدورتیں نہ ہو لیکن جیسا تھا سر آپ نے بہت کلی کہا کہ قدورتیں ختم ہونی چاہیے لیکن you can't clap it one hand آپ سمجھتے ہیں سب کو اپنے دائرے میں رہ کے بھی کام کرنا چاہیے بلکل آپ ٹھیک بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سب کو اپنے دائرے میں رہ کے کام کرنا چاہیے ایک سائی رہتی ہے کہ جہاں پر اوپر سے ملائی اترتی رہتی ہے نہیں آتی جاتی ہے ایک سائیڈ آتی ہے کہ وہی ملائی کھٹی ہو کے بار بار اس کے اوپر جمعی ہویا ہے اس میں فارد کر رہا ہے لیکن سر وہ ملائی جو ہے جو صاف ہو کے آتی ہے اس ملائی میں بھی ہم اگر تاریخ کے تناظر میں دیکھیں جو تین دفعہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں کہ درانہ خواب ہونا چاہیے لیکن یہ ڈرانی حقیقت ہے کہ پاکستان میں تیز چار دفعہ مارشلہ بھی لگائے تو سر یہ سوال سے میں جانا چاہوں گا کہ اب آگے کیسے بڑھ رہے ہیں اس میں تو کوش شک نہیں کہ ہماری تاریخ ایسی رہی ہے اس میں بھی کوش شک نہیں کہ اس ملک میں آہیں جو ہے وہ بھی چھوڑا جائیں اس ملک میں معشلہ آئیں لیکن اگر ہم پرانے چیزوں کو لے کے بہت جائیں گے اور رونا رویں گے تو ہم قوم کو آگے نہیں نگا سکتے ہم کہنا کہ جو پرانا نے کیا وہ آہنا جو موجودہ وہ نہ کریں اور ان کے ذہن میں نہ ہو اور آج ان کے عمل سے بھی لگ رہے گو شاید ایسا نہ کرنا چاہتے ہوں تو ہم جہاں ہم بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو دعوت دینا چاہتے ہوں ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے جائے جمہوریت میں یہ حال ہے ہم یہ ضرور ہمارے میں بھی ہو سکتی ہے جمہوریت ہونی چاہیے جانل صاحب کہہ رہے ہیں ہمارے ہم سوچ ایشیاں سب میں یہ معاملات ضرور ہیں کہ جمہوریت ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن یہاں کا فلٹیشن کا جو پراثیز ہے وہ بہت محدود ہے اس کو زیادہ زیادہ ہونا چاہیے اس میں زیادہ بات کھرکی ہونی چاہیے لوگوں کو یہ ضرور موکم ملنا چاہیے کہ وہ اپنے جو فرس اپنا بات میں آپ سے جانا چاہتا ہوں انہوں نے کہا کہ جنرل لاؤڈی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے موجودہ آرمی چیف ہیں اور جو موجودہ ڈی آئی بہت جمہوریت پسند ہے اور وہ سسٹم کچھ چلنے دینے لیکن کہتے ہیں آگے کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا تو انسٹیوشنل رسپوز بھی ایک جیسا ہونا چاہیے جو بیری بیس پرسن میں جنرل باجوا صاحب کے بارے میں جو کہہ سکتا ہوں کہ جب سینڈا پاکستان میں آئے اپنے ٹیم لے کے آئے انہوں نے جہاں بہت تھوڑے دل سے سوالوں کا جواب دیا وہاں میں امشور کروایا کہ میں ہر اس عمل کا مخالفت کروں گا جو جمہوریت پرستے میں آئے گا آپ کو میں شور کرتا ہوں کہ ہوں اس ملک بھی جمہوریت کی دیکھنا چاہتے ہیں چاہتے ہیں کہ آگے جمہوریت چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ دونہ قرآن میں اس بات میں تسلیل ہے اور جمہوریت کی ہونے چاہیے اور جمہوریت کی مستقبل کا جہاں غطفیمی آوان ڈائیڈاگ ہونے چاہیے بات ہونے چاہیے پاکستان سب سے زیادہ پہلا ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کا انٹریس پہلا ہو میں چاہیے پاکستان کے لئے ایک عمر مانک